عزیز طربا کل آفنے سورة الاخلاص کی مشکی تھی آئیے آج سورة اللہب کی مشکی کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت 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 محمود آپ بتائیں گے کہ یہ مد کون سا ہے اور کیوں کر ہوا یہ حامد یہ مد منفصیل ہے اور منفصیل اس لیے ہے کہ اس کے بعد حرف مد دوسرے کلمے میں ہے شاباش بالکل صحیح اور اس کو ہم جب طویل کریں گے تو تین علیف کے برابر طویل کریں گے ویسے آپ کو اختیار ہے کہ ایک علیف یا دو علیف کے برابر بھی کر سکتے ہیں یدا ابی یدا ابی لَهَبِنْ وَتَبَّةَ وَتَبَّةَ جو ہے وہ وصل کی صورت میں جب اگلی آیت سے ملانا چاہیں لیکن جب وقت کریں گے یہاں آیت ختم ہوتی ہے اور طعا علامتِ وقتِ مطلقی تو اب باع ساکن ہو جائے گا لیکن چونکہ مشدد ہے اس لیے اس کی صفتِ قلقلہ شد کر کے کریں گے لَهَبِنْ وَتَبَّةَ شاباش یہاں لَهَبِنْ ہے تنمین کے بعد واؤ آ رہا ہے نون ساکن تنمین کا قیدہ ہے یہاں ادغام غننے کے ساتھ ہوگا لَهَبِنْ اتنی دیر چھہرے کی آواز لَهَبِنْ وَتَبَّةَ مَا أَغْنَا مَا أَغْنَا یہ بھی مد منفصل ہے اور مد منفصل کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ حمزہ بشکل علف آیا کرتا ہے اور یہ چھوٹے مد اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے اس کو بھی آپ تین علف کے برابر اوپر کو کھینچیں گے اور غین حروف مستعالیہ میں سے ہے پر کر کے پڑا جاتا ہے مَا أَغْنَا مَا أَغْنَا عَنْهُ یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے ہا حروف حلقی میں سے ہے لہٰذا یہاں اظہار حلقی ہوگا نون پر اظہار ہوگا عَنْهُ عَنْهُ اگر آپ پڑیں گے عَنْهُ تو یہ غلط ہے عَنْهُ عَنْهُ مَا لُهُ مَا لُهُ مَا لُهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبًا وَمَا كَسَبًا اب با پر زبر جو ہے وہ وصلی ہے کہ اگر اگلی آیت سے آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو پھر وَمَا كَسَبًا سَيَسْلًا پڑیں گے لیکن یہاں وقت کریں گے علامت ہے وقت مطلقی اور آیت کے ختم ہونے کی با ساکن ہو جائے گا وَمَا كَسَبًا وَمَا كَسَبًا سَيَسْلًا سَيَسْلًا سواد ذرا موٹا کر کے سَيَسْلًا سَيَسْلًا نَارًا ذَاتًا نَارًا ذَاتًا تنمین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے لہذا یہاں تنمین کے نون پر اخفا ہوگا نَارًا ذَاتًا نَارًا ذَاتًا لَهَبٍ لَهَبٍ وقف کی صورت میں لَهَبَ 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 یہاں آیت ختم ہوئی آپ نے وقف کیا لیکن اگر آپ ملانا چاہیں گے اگلے اسے سے تو چونکہ آگے ہے وَاو اور تنمین کے بعد جب وَاو آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے غننے کے ساتھ پھر لَهَبٍ وَمْرَأَتُهُ پڑھیں گے لیکن وقف کیا اور آیت پر وقف کرنا سنت ہے لہذا ہم اگلی آیت کو علیدہ پڑھیں گے وَمْرَأَتُهُ وَمْرَأَتُهُ یہاں وقف ہے وقف مطلق آپ وقف کر سکتے ہیں وَمْرَأَتُهُ وقف کی صورت میں ہوگا اور وصل کی صورت میں وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَابِ پڑھیں گے وَمْرَأَتُهُ وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ حَمَّالَةَ نین مشبدد ہے غنہ کریں گے حَمَّالَةَ حَمَّالَةَ الْحَطَابِ لَتَ الْحَطَابِ اب یہاں آیت ختم ہوئی جیم علامت وقف جائز کی ہے بات ساکن کر دیں گے حَطَاب پڑھیں گے حَمَّالَةَ الْحَطَابِ حَمَّالَةَ الْحَطَابِ فِي جِيدِهَا فِي جِيدِهَا فِي جِيدِهَا فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِمَّسَدَ محلوب آپ بتائیں یہاں تنوین کے بعد میم ہے یہاں نوم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں کم سا قاعدہ ہے شاباش حَبْلٌ مِمَّسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شاباش شاباش مَا أَغْنَا عَنْهُ مَالُو وَمَا كَسَبْ مَالُوہُ ظاہر کر کے پڑھیں اچھی طرح لام کی پیش ظاہر کریں پھر پڑھیں یہاں سے مَا أَغْنَا عَنْهُ مَالُو وَمَا كَسَبْ مِلکل صحیح اس سطر کی تلاوت محبوب اب آپ کیجئے سَيَفْسْلَانَا غَنْذَا تَلَحَبْ شاباش محمود آخری دو آیتوں کی تلاوت آپ کریں وَمْوَأَتُهُ عَمَّالَةَ الْحَقَبْ شاباش فی جیدها حبل من مسد